ریکٹم میں سونا چھپا کر لائے دو الگ الگ یاتری کسٹم کے ٹیم نے چومالیس لاکھ ایک کھلو سونا پکڑا پہلے یاتری کے پاس سے چار سو پچھتر پوائنٹ ڈنیانڈ میں گرام سونا ملا جس کی قیمت بیس لاکھ اگتیس ہجار بتائی جا رہی دوسرے یاتری کے پاس سے پانسو نواسی پوائنٹ آٹھ سو ساٹھ گرام سونا برامت کیا گیا جس کی قیمت چوئیس لاکھ بیسٹھ ہجار بتائی جا رہی ہے چیپور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بدھوار کو سونی کی تذکری کے دو ماملے سامنے آیا ہیں جس میں بینککوک سے آیا یاتری اپنے ریکٹم میں قریب پانسو نواسی گرام سونا چھپا کر لائے وہی دوبائی سے آیا ایک یاتری بھی اپنے ریکٹم میں چار سو پچھتر گرام سونا چھپا کر لائے دو روہی پیسٹ فارم میں تھے جس کے بعد کسٹم ائر انٹیلیجنس بینگ یاتری سے پوچھتاچ کر رہی ہے جانکاری کے انصار پہلا ماملہ بدھوار صبح کا ہے جب ائر انڈیا کی فلائٹ آئی ایکس ایک سو چھینڈ میں جیپور پہنچی اس دوران کسٹم بیباب کے ٹیم کو ایک پروشیاتری محمد عبدالناظر پر شک ہوا جو کہ دوبائی سے کیرل جا رہا تھا جانچ کے دوران ان کے اندر میٹل ہونے کے سنکیت ملے پوچھتاچ بلس نے بتائی کہ ریکٹم میں سونا لائے جانچ کے دوران آروپی کے پاس سے چار سو پچھتر فونڈ نیار لگرام سونا ملا جس کی قیمت بیس لاکھ اگستی سجار روپے بتائی جا رہی ہے مہی دوسرا معاملہ منگلوار دیر رات کا ہے جب انٹیلیجنس کے ٹیم کو محمد بلال دوارہ سونا تسکری کرنے کی جانکاری ملی جو کہ ائر ایشیا کی فلائٹ نمبر ایف ڈی اکسو تیس سے جیپور پہنچا پوچھتاچ کے دوران آروپی گھبرا گئے جس کے بعد اسے اسپطال لی جایا گیا جہاں اس کے ریکٹم سے پانسو نمازی پوائنٹ آٹسو ساٹھ گرام سونا برامت کیا گیا جس کی قیمت چوئیس لاکھ میں سٹھ ہزار روپے بتائی جا رہی ہے ایک ہمتے پہلے بھی پکڑا گیا تھا سونا اس سے پہلے پانچ فروری کو بھی ایک معاملہ سامنے آیا تھا جس میں مہیلہ یادری ممتاز عبدالرشید مچھی والا سے پوچھتاچ کی تو وہ گھبرا گئی مہیلہ سرکشہ کرمیوں کے ساتھ ایکسری روم میں بھیجا جہاں پر اس کے شریر کے اندر میٹل ہونے کے سنکیت ملے پوچھتاچ پر اس نے بتایا کہ ریکٹم میں سونا لائی ہے اس کے بعد مہیلہ کو پاس کے سرکاری اسپطال میں لے جایا گیا اور آپریشن کر کے اس کے ریکٹم سے کیاپسول نکالے گئے جس میں سونے کے دو پلیٹورز نکلے جن کا بجن تین سو دس پوائنٹ چورانڈ میں گرام تھا کیمت تیرہ داگ دس ہجار روپے تھی بیرو ریپورٹ نیوز لائی راجستان